نمسکار ڈلی ڈائلوگ میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں کرنا شنک شرما اور آج ہم موجود ہیں یہاں پر دیکھیں بڑی سنکھا میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے گیتا کالنی جو کی پوروی ڈلی لوگ سبا سیٹ میں ہے آخر فوق کیا سوچتے ماحول میں حد غرب ہے آپ جیسا جانتے ہیں کہ آپ آدمی پارٹی ایک طرف سے آج دلی سے لے کر دیش بھر اور دنیا کی الگ لگ دیشوں میں اپواس رکھا جا رہا ہے اروند کے جوال کے گرفتاری کا ویروت کیا جا رہا ہے اور وہی ابھی آپ نوادہ سے سن رہے تھے پردار منتری مودی کو جن کی طرف سے نشانہ سادھ آ گیا کہ وپاکش جھوٹ بولتا اور ملکہ ارجون خرگے کا جو بیان ہے تین سو ستر ختم کرنے کو لے کر اس پر بھی نشانہ سادھ آ گیا تمام مسئلوں کو اٹھائیں گے تمام مددوں کو اٹھائیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں یہاں پر سنس پہلے بات کرتے ہیں ایک بات بتائیے کہ عام آدمی پارٹی آج اپواس رکھ رہی ہے ایک دن کا اپواس اروند کے جوال کے گرفتاری کا ویروت کیا جا رہا ہے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی دیکھیں جب جلم عورت کے چاہر کے انتہا ہو جاتی ہے اس ٹیم اس بات کا جواب دینے کے لیے کیونکہ ہم ہینسہ وادی ہیں ہم ہینسہ میں وسواز نہیں رکھتے ہم گلد باتوں میں وسواز نہیں رکھے اور نہیں رکھتے اسی لیے آج ہم اپواس کے مادیم سے پورے دیز نہیں دنیا کے اندر اپنا یہ سندیس دینا چاہتے ہیں کہ کیجری وال جی کے ساتھ جو انیائے ہوئے ہیں جو جلم ہوا ہے اور جو دیز کی جنتہ کے ساتھ ایڈی اور سی بی آئی کے مادیم سے آج جلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آج اپواس پہ بیٹھیں نہیں نہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا اگر اپواس رکھا جا رہا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے اپواس رکھنے سے آروپ ختم ہو جائیں گے دھول جائیں گے اپواس رکھنے سے آروپ ختم نہیں ہوں گے پر کیجری وال جی جب ڈلی میں آئے تھے وہ سوراج لانے کا وعدہ کر کے آئے تھے لیکن جس میں کرونا چل رہا تھا سوراج کی جگہ وہ شراب لے کے آئے شراب کی نیتی اس میں بنائی جب ڈلی کی جنتہ ترہی ترہی کر رہی تھی ویکسین کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا دوائی کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا ان کے محلہ سٹینڈرڈ سب سٹینڈرڈ تھے وہاں وہ اس میں بند کر دیئے گئے تو فائدہ کیا ہوا ہے یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیکل سویدہ دی اور اب آتے ہیں ہم ای ڈی کے اوپر ای ڈی نے سترہ سو سے زیادہ کیس درج ہوئے دوزار چودہ سے پہلے اور پانچ ہزار کروڑ روپے کی سمپتی اٹیچ ہوئی دوزار چودہ کے بعد ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سمپتی اٹیچ کی اور ارتالیس سو کیس درج ہوئے ارتالیس سو سے زیادہ اس میں کیول تین پرسنٹ ایسے ہیں جو راجنیتک لوگوں کے خلاف ہیں باقی سارے کورپیٹ یا جو ویو سائے کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف ہیں کے قویتہ سمپرک کا مادیم تھی ساؤت اولوہبی سے ساؤت اولوہبی کو کے قویتہ کے مادیم سے ارون کیجریوال نے سمپرک کر کے وہ لاپ پہنچایا اور شراب گھوٹا لگیا آج نہتکتہ کے ادھار پر انہیں ستیفہ دینا چاہیے اپواس انہوں نے رکھا ہے میں شب کامناہ دیتا ہوں اور بھگوان انہیں صدبدی دے کہ وہ ترنت تیستیفاد ہیں اور 62 میں سے کسی ایک کو مکہ مندری اچھا ایک بات بتائیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار کس طرح سے آمادی پارٹی ویروت کر رہی ارون کی جوال کی گرفتاری کا تمام بیان سنجے سنگھ دے رہے ہیں آج بھی بیان دیے گا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سبح چناؤں سے پہلے جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہوگا ان سب طریقوں سے آمادی پارٹی کو ہاں پارٹی کو اس سے فائدہ ہوگا اینڈیا گھٹ بندن آگے بڑھے گا اس سے جو موڈی کی نیتیاں ہیں وہ تانہ سائے کی نیتیاں ہیں اپنے بیروتیوں کو کیوں لگ رہا ہے آپ کو آپ دیکھیں رہے آئے دن کبھی سی بی آئی کبھی ایڈی ہر ویپکس نیتا کے پاس پہنچ رہی ہے جبکہ ستہ داری پارٹی کے پاس جانا چاہیے اگر دیکھا جائے تو بسٹا چہر ستہ داری پارٹی نے کیا ہے ناگیوپکس پارٹی نے کیا ہے اس کا بیروت کر رہے ہیں آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب جو انشان ہے جو پاس رکھا جا رہا ہے ویروت کیا جا رہا ہے اس کا کیا اثر پڑے گا اس بات میں تو صدر سے یہی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے انشان کی جگہ رکھی ہے وہ گلت رکھی ہے جانتہ منتر کی جگہ یہ رکھتے راج گھاٹ پر اور یہ صدبدی دینے کے لیے کہ شاید بھگوان کس کو صدبدی کہ جریوال جی کو صدبدی مل جائے کہ جو انہوں نے غلط کام کی ہیں اپنا اس کا وہ پسچہ داب کریں ابھی تو فیلال جیل میں ہے وہ لیکن کیا عام جنتہ ہونے کے ناتے آپ کو لگتا ہے واقعے میں کچھ غلط ہوا ہے غلط کام کیے گئے پورے غلط کیا ہے غلط نہ کیا ہوتے پہلے سمن پہ چلے جاتے نا کیوں نہیں کہ سمن پہ پہلے پہلا چھوڑا دوسرا چھوڑا آٹھ میں سمن پہ جب ایڈی نے ان کو کوٹ پہ گئے کہ ان کے پر ایڈی نے فائل دکھائی کہ یہ دیکھو جی وہاں فائل ہے ان کے پاس خلاف ثبوت ہے تو وہ کوٹ نے دیکھا کہ ان کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اس کے بعد ایڈی ان کے گھر گئی ان کو عرشت کیا اس کے بعد اچھا اب یہ سنجے سنگھ کی طرف سے جو کی اپاس پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھائی چار سو چھبیس گواہ تھے کل ملا کر ان میں سے صرف چار جو گواہ ہے ان کی طرف سے کہا گیا جن کا جنہوں نے عرونت کی ارجیوال کا نام لیا اور اس کے بنہا پر گرفتاری کر لی گئے کیا یہ میسیج آم جنتا کی بیچ میں بھی جا رہا ہے یہ تیہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ کتنے گواہوں نے سچ گواہی دی ہے کتنے گواہوں نے غلط گواہی دی ہے اور سنجے سنگھ کیا کہتے ہیں وہ تو خود ہی گنہگار ہیں تو گنہگار کی بات پر آپ لوگ کیوں یقین کریں گے لیکن اب تو جیل سے باہر آگئے نا زمانت موڈی جی کے نیتر میں پوری جناردن جس طریقے سے سپورٹ موڈی جی کے ساتھ میں ہے یہاں پہ ساری جو ایجینسیاں ہیں بھارت ایک لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ پوری نشپچتہ کے ساتھ میں ہو رہا ہے کوٹ اپنا کام کر رہا ہے اگر وہ نشپکچ ہیں اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوٹ ان کے ساتھ ہے لیکن جو لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے باقی نہ کھاتا نہ وہی جو کیجری ڈرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن وپکش بول رہا ہے بھائی تانہ شاہی آگئی ہے اس بار تانہ شاہی کو ہٹانا ہے اور لوگ تنتر کو بچانا ہے یہ نعرہ یہ جو بات ہے وہ منج سے کہیں جا رہی ہے تانہ شاہی کی تانہ شاہی آپ بکش بول رہا ہے چالیس شور ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور ایک اروپ لگائیں ایک کے اوپر تو وہ نہیں ہوتا نا چالیس شور چالیس شور ایک ساتھ اکٹھے ہوئے پڑھیں اور چالیس سے بھی زیادہ لوگوں کی آواز ہے اور موڈی ایک کے اوپر بھائی ایک پہ چالیس شور تو بھاری بڑھ رہے کیونکہ دیش کی جنتہ ان کے ساتھ ہے اور دو چوبیس میں چار سو جو نعرہ دے رہا جو پبلک کے بیچ میں جا رہا ہے نعرہ میں نہیں جا رہا پبلک کہہ رہی ہے چار سو پار اور دیش کی جنتہ مانتی ہے چار سو پار ہوں گے اور ایسے نہیں ہے اور اتیشی جی جب بول رہی تھی کی میرے میرے پہ اروپ لگ رہے ہیں میں کو ان کے ستروں کے ادارے سے ان کا نام ان کے ڈلی کے مکھے منتری نے دیا تھا سورو بھار دو اچھا نام ان کے مکھے منتری نے دیا تھا آپ چور چور مسہرے بھائی بن کے بیٹھ جاؤ تو ایسے نہیں ہوتا پبلک کو پتا ہے کون چور ہے کون سپائی ہے کیا واقعے میں یہ میسے جا رہا ہے کہ ہم جنتہ بیچ میں جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی سب چور ایک ساتھ آگے سر جی سب سے پہلی بات کی ہے لوگ تندر کے لیے اگر موڈی جی دیش کے اندر سب سے بڑا ہانی کارک ہے لوگ تندر کیسے کیسے اس لیے جب ان کو لگ رہا ہے کہ میں چار سو پار میں ہو رہا ہوں تو پھر یہ بپکس کے نیتے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کبھی جھارکنڈ کے مکمندری کو جیل میں ڈال دیتا ہے بینہ بے کسور کا کبھی دلی کے مکمندری کو جس کو ورلڈ میں تاریم ملتا ہے آروپ لگے اسی کی بات تو ڈالا گیا نا ایجنسیا اپنا خام کر رہی ہے کہا گیا سرکار کی طرف جب یہ چار سو پار کا نارا موڈی جی دے رہے ہیں کہ ہم چار سو پار یہ چالیس پار نہیں ہو رہے اسی لیے جتنے بھی بپکس کے نیتے چالیس پار نہیں ہو رہے اسی کا کارن ہے ارے کیسے بول سکتے ہیں چالیس پار نہیں ہو رہے چار سو پار کی بات کہیں جا رہے ہیں 370 کو خراس کرنے کی بیجی پی آ کے لیے دم پر بات بول رہی ہے سر جی اگر یہ چار سو پار ہوتے تو یہ بپکس کے نیتا کو جیل میں نہیں کالتے اور یہ بپکس ہے نیتا کو سب کو جیل کے پیچھے EDCBI کو نہیں لگاتے یہ چالیس پار نہیں ہو رہے یہ چالیس پار نہیں ہو پا رہے اسی لیے یہ چار سو پار کا نارا دے رہے کیا بول رہے آپ کچھ بولنا چاہ رہے جیسا کہ ابھی میرے ساتھی یہاں پر بہت جور جور سے چلا رہے ہیں کہ اب کی بار چار سو پار میں بھاج با کے نیتروں سے اور موڈی جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چار سو پار کی بات کرتے ہیں تو ہر یار جو دس امیدوار ہیں اس میں سے چھے انہوں نے کیوں کانگریس کے امیدوارا لوکسپا کے مادیم سے چناؤ لڑوا رہے ہیں کیوں جھارکنڈے اندر تیرہ امیدواروں کے بیچ میں سے 17 دوسری پارٹیوں سے نریا چناؤ لڑوا رہے ہیں کیوں پنجاب کے اندر کانگریس کے سانسات توڑ کر عام آدمی کی سانسات توڑ کر چناؤ لڑوا رہے ہیں کیوں ہیماچل کے اندر راجیہ ساگا کے اندر چناؤ می پیسے کے بہاتر کانگریس کے ویدائکوں سے वود لے کے چناؤ جتوارہیں ہیں کیوں انہوں نے ارنوچال کے اندر اس پرکار سے پیسے ہی خرید فروض دوسرے سانسنتوں کو ہیں تو وہ بے ایمان اور بھرست ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ بھاجبہ میں آتے ہیں وہ دودھ کے دلے ہو جاتے ہیں تو میں یہ پوچھنا پاتا ہوں کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس چناؤں لڑوانے کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہ دوسری پارٹیوں سے نریاد کر رہے ہیں انہوں نے بھرستہ چار اور بے ایمان جن کو کہتے تھے ان کو چناؤں لڑوانے ہیں تو وہ کہاں سے چار سو پار پہنچ جائیں گے وہ چار سو پار کبھی نہیں پہنچ سکتے یہی ڈر ان کو ستا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے 에요 orchestرہ آپ بتا ہے یہ تھوڑا سیک طرف ہو جائیے آپ بتاہ یہ ٹھیک ہے یہاں تو چار سو پار کی بات کی جا رہی ہے ڈلی کی ساتھ لوگ سبہ سیٹو میں کس کی نیا پار لگ رہی ہے کیس کی نیا پار ڈلی کی ساتھ سیٹو پر ڈالہ کیانے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار ڈلی کی ساتھ سیٹو پر کس کی نیا سب بیجے پی ساری بیجے پی آپ بتائیے موڈی جندہ بات ساتوں سیٹے بیجے پی کی آ رہی ہے بھائی صاحب لیکن اس بار تو گھٹ بندھان بھی ہے نا پورا جو راجمائش کر رہا ہے بندھان تو سارا بٹ گیا کہاں گھٹ بندھان دنے بھائی صاحب سارا بٹ گیا گھٹ بندھان گھٹ بندھان ختم ہو گیا ڈلی میں ڈلی میں تو ہے ایک سیکنڈ ڈلی میں عام آدھی پارٹی اور کانگریس ساتھ میں بگڑے گا بیجے پی کا آپ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر بول رہے کچھ لوگ بول رہے بھائی بیجے پی کچھ لوگ بول رہے گھٹ بندھان بربادے گلستہ کرنے کو ایک ہی اُللو کافی ہے ہر شاک پہ اُللو بیٹھا ہے انجام اگلستہ کیا ہوگا یہ میں نے عام آدمی پارٹی کے لیے بولا ہے پریوار بات نہیں ہے اب مکہ منتری جی کی دھرم پتنی بنے گی سنجے سنگھ کوئی مکھے منتری بنا دو کسی اور بھاسٹ میں کوئی یہ بھی ڈیکلیئر تو نہیں کیا گیا نا دیکھ سریتہ کیج نیوال بنے گی 2013 سے اور اب تک 2013-14 سے پارٹی کے مکھی آروند کیج نیوال مکھے منتری بھی اروند کیج نیوال ان کی جو پارلیمنٹری بورڈ ہے جو ٹکٹو کا تیہ کرتی ہے اس کے بھی پرموک ہوئی سب جگہ پرموک پریوار بات ہو گیا نا آپ کو کوئی آپ 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 انسوچی جاتی ورگ سے یا مسلم بناو نا کسی کو مکھے منتری بھاسٹی گا کہتے کرتے ہیں کیوں نا آپ کے پاس سارا ڈی 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 اگر کسی کو جمانت مل رہی ہے کبھی یہ کوٹ پہ بشواس نہیں کرتے ہیں سنجے سنگھ کو جمانت دی تو کوٹ نے دی کیج نیوال کو بھیجا جیل تو کوٹ بھیج رہی ہے تو جو ڈی ڈی پہ بھروسہ رکھو انڈیپینڈنٹ نکائے ہے ایڈی بھی انڈیپینڈنٹ ہے سی بی آئی بھی انڈیپینڈنٹ ہے کام کر رہے ہیں اگر آپ پہ ثبوت ہے آپ کی امانداری کا تو ڈرو مت عدالت میں سارے ثبوت ہے آپ یہاں آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام ہو رہا ہے بلکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام ہو رہا ہے جانجے جنسی بلکل ہوا بلکل ہوا بلکل کیا بول رہے ہیں پکا گھوٹالا ہوا ہے ہمارے آدمی کا 300 کروڑ پہ کھا گیا کے سریوال دکانے بند پڑی سیل پڑی ہے گھر سے بگر ہو گیا سور پیانی روٹی کھانے کو سی بی پیچھے لگ رہی ہے وہ جو سکولٹی دے رکھی ہے سالہ بہم آدھی پارٹی بول رہی ہے ایک روپے کا گھوٹالا نہیں ہوا ہے سامنے آئے نا میں بتاتا ہوں اس کو کہاں گھوٹال میں اس آدمی کو پیش کرتا ہوں ہمارا کسان ہے وہ پانی پتکندر رہتا ہے 300 کروڑ کے جمین بیچی ہے اس نے یہ دکانے لیے اس نے بارہ بارہ ٹھیکے لیے اس نے تو وہ گھر سے آج ہم آدھی پارٹی اپواس کر رہی ہے اپواس کر رہی ہے یہ تو آگے ڈرامے بازی ہے ڈرامے بازی تو بیٹھتا ہے یہ دن کو ڈرامے بازی لگ رہی ہے ڈرامے بازی دھنے تو دینا اس نے پہلے ہی سکھا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار کیا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس بار بی جے پی کا بہت زیادہ بول ہے ہاں بی جے پی آئی پشلی بار بھی ساتوں کی ساتوں بی جے پی کی پاس گئی تھی نا نہیں اس بار تو اور زیادہ بین اور زیادہ آپ کو لگ رہا ہے چار سو پار ہے پکا ایسا کیوں اچھا موڈی یہ کام بتا رہا ہے یہ موڈی یہ کام ہے یہ لیکن وپکش بول رہا ہے جو ہورا ایروند کے ساتھ ہی عام آدھی پارٹی نیتا ہوں ساتھ وہ غلط ہے اس کا اثر پڑے گا سیمپیسی ملے گی نہیں نہیں شکوئی سمپتی نہیں ملے آم آدھی پارٹی برسٹ پارٹی ہو گئی ہے اچھا پہلے آپ کو فرشا چار کیا روپ صحیح لگ رہے ہیں بلکل بلکل آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں میں آٹو ٹیکسی یونین چھو ہوں جس سمیں کیجری وال دلی کے اندر آیا جتنا آٹو ٹیکسی والوں نے اس کو سبوٹ کری اور اپنے لوگوں نے چلان گھڑوائے اور میں مانتا ہوں اپنے جیون کے اندر اگر کوئی جھوٹا اور چیٹر چیمیوٹرہ ہندوستان کے اندر وہ کیجری وال ہے جتنا بھرکت جو آپ جھوٹا بول رہے ہیں میں جھوٹا سلیہ بولنا ہوں جو وادے کرے تھے اس نے آٹو ٹیکسی والوں سے ایک وادہ نہیں وایا کونگریس کی گورنمنٹی سیلہ دکسی کی اس سمیں آٹو کہنا وہ سو روے پاس ہو جاتا تھا آج ایک ہزار روے میں پاس موٹو کا گھوٹالا اس کی سرکار کے اندر ہوا جب ہم لوگوں نے رواز اٹھائی کہنا میں گھوپل رائے ٹرانس وہ ملٹر تھا اس کو استیبہ دینے پڑا اس کے بعد ایک اور گھوٹالا گھوٹالے پہ گھوٹالا آج یہ میں یہ کہتا ہوں کونگریس کے لوگوں سے کلترہ آج بیوڈیو بھی ہیں میرے پاس یہ کونگریس کے لوگ یہ کہتے تھے اور یہ کہنا مہام آدمی میں کبھی بھی کانگریس کے ساتھ نہیں جاؤں ہوں کہ میں میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں نہ میں گاڑی لے ہوا لیکن یہ تو بول رہے بھائی لوگتنٹ کو بچانے کے لئے ہم لوگ ایک ساتھ ہے یہ لوگتنٹ نہیں ہے یہ خود لوگتنٹ کی ہتھیا کرنے ہے کون کون یہ کیجریوال ہو گیا یہ کانگریس کے لوگ ہو گئے آج یہ کانگریس ان کے چرلوں میں گر پڑی ہے آپ تالیاں کیوں بجھا رہے تالیاں کیوں بجھا رہے بھائی صاحب یہ کیجریوال جی گھوٹالا کر رہے ہیں یہ ای ڈی نے بھی کہا ہے ابھی صاف تو نہیں ہوا ہے نا آروپ لگے پھر آپ کو اتنا کیوں لگ رہا ہے کہ جو بھرشنچار ہوا ہے گھوٹالا وہ صحیح بات ہے ڈرکی روے کار کرتا ہوں پر انسان کیوں گروہ رہے ہیں اگر وہ صحیح تھے وہ اپنے بچوں کی قسم کہا کے آئے تھے کہ ہم نہ شکوٹی لیں گے نہ کسی کے ساتھ ہم گھٹمندن کریں گے آتے انہوں نے مکھیمنٹری بنتے ہی ڈی کو جیل میں ڈالیں گے اور انہوں نے پھر کونگریس سے گھٹمندن کر لیا تھا انہوں نے اپنے بچوں کی قسم کھائی تھی ہم کسی پارٹی سے گھٹمندن نہیں کریں گے نہ سورچیاں لیں گے نہ ہم کوئی سیس مہل لیں گے ڈلی کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آج کسی کا بھی چلان کر جاتا سڑکو پہ ایک کوٹ کے اندر اگر ایک کوٹ کے اندر اگر ہم جائیں گے ہمارا چلان کر جائیں گے کوٹ کے اندر نہیں جائیں گے تم ڈیس کی نیائے بھی تو بسواس کرو اگر تم اتنا ڈر رہے نہیں ہو کائی کو گھبراری ہو کیوں یہ سب کبوتر بازی ہیں ان کے ڈرامے بازی ہے ایک نمبر کا دو کے بعد آدمی کیجریوال ان کی سرکار دو کے بعد ڈرامے بازی کر رہے ہیں کیا یہ میں سے جا رہا ہے سب سے پہلے جب دو ہزار چودے کا لوگ سبا چنا ہوا تھا تو انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا بہت ہوئی مہنگائی کی بار اب کی بار موڈی سرکار نعرہ کا کیا ہوا جب چار سو دس کا سلنڈر گیارہ سو ساٹھ پہ پہ پہنچ گیا یہ چھاٹھ روپے کا پیٹرول ایک سو دس ایک سو بیس روپے لٹر بکنے لگا یہ مہنگائی کا کیا ہوا انہوں نے بھائیوں بہنوں اگر ہماری سرکار بنے گی تو کالا دھن آئے گا سب کے ایک اون میں پندرے پندرے لاکھ روپے آئیں گے اس کا کیا ہوا موڈی جی نے دو ہزار انیس لوگ سوہ میں اور دو ہزار چودے لوگ سوہ میں جو بھی وعدے کیے اس میں سے ایک بھی وعدہ بتا دے تین سو ستر کے لابہ انہوں نے کوئی پورا کیا کیونکہ انہیں کچھ نہیں آتا انہیں بس یہی آتا ان کو آتا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں دونوں طرف ہے کچھ لوگوں میں کافی گستہ نظر آ رہا ہے ارون کے جوال کی سرخار کو لے کر کچھ لوگوں کو وشواس ہو رہا ہے ارون کو پر لیکن کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ سرسر خلط ہے وپخش کے ساتھ خلط ہو رہا ہے پھلال اسی کے ساتھ آج کس پروگرام میں اتنا ہی کالے گا اور پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی دیری ڈالوگ میں نمسکا